موسیقی نرمال دن لالپور پل کا کار پورا کروانے کے لئے اتر پر دے سرکار اور رامپور پرشاشن کی خلاف دھنا دیا آزم خان نے کہا کہ یہ سرکار گنڈوں اور بدماشوں کے اسے سرکتہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں آزم خان نے سیتاپور کے دروگا کو بھاشپر نیتاؤ کے ماننے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رام کی سسلان میں ایسا ہوا تو رام کے گھر میں ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ دروگا کو لولا کر دیا سماجبادی پریبار میں چل رہی راجنیتی کرسطوں کی لڑائی پر آزم خان نے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خاندن میں اتیاد ہو تو پہلا شخص جو بہت خوش ہوگا اس کا نام آزم خان ہوگا کہا ہمیں دوسرے کی اجت اور لاج کے رکھوانے وہیں آزم خان نے کہا کہ تعلیح ایک خاص سے نہیں بستی اس کے لئے دونوں ہاتھوں کی جہود پڑھتی ہے وہیں آزم خان نے ملائم سنگھ کا مکھ منتری پت کے دوران کا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ کیوں اتنا لمبا سمیہ ساتھ رہا ہمارا کیونکہ دکھ گم اور منصوبوں اور کل کے خواب کے ساتھ ہی تھے ہم سمجھا لیٹو جیٹ کے لئے رامپور سے راہد علی کی ریپورٹ نائے وزیر اعلیٰ دو تشریف لارہے ہیں پرسوں دین تاریخ کو وہ کیا دیکھنے آرہے ہیں سیتا پر اور رامپور کا رشتہ آپ اچھی طرح سوش سکتے ہوں گے سیتا سے رام کا اور رام سے سیتا کا اکیل بھارتی جنتہ پارٹی کے گارندوں نے نوجوانوں نے ان کے ورکاس نے سیتا پر میں دروغہ کی جوتوں سے اور دھپروں سے سکائی کری یہ بہت سمہاد کے ارے جب رام کی سسرال میں یہ کام ہو گیا تو رام کا گھر کیسے بچ جائے گا سسرال میں جوتوں سے پٹائی ہوئی دروغہ کی اور یہاں پر دروغہ کو لونجا اور اپاہج کر دیا ہاتھ توڑ دیا ایسی سرکار کو ستہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ بے شرم سرکار ہے یہ گنڈے بدماشوں کی سرکار ہے یہ دیش اور پردیش کو لا قانونیت اراجتا کی طرف سے جانے والی سرکار ہے جس سرکار میں تھانے کے اندر دروغہ کا ہاتھ توڑ دیا گیا ہو اس سرکار پر جتنی دکار کرو کم ہے اور جتنا تھوکو اس کے نام پر کم ہے پردیش کے وکاس کے خاموں کے لئے میرے عزیزوں ہمیں کسی بات کو دو بار نہ ملائم سنجی سے کہنا پڑا اور نہ اکھلیش صاحب سے دو بار کہنا پڑا اور اس بات کی آپ کو یقیناً حیرت ہونا چاہیے کہ جب اس پل کا آدیش ہوا ہے اسی وقت مکھے منتری جی نے اپنے پاس بیٹھا کر سچائی بھی بھاگ کے نہر بھی بھاگ کے تمام لوگوں کو بٹھا کر یہاں کی پوزیشن جاننا چاہیے اور جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ تین زون ڈارک زون ہے یہاں کا کسان بھوکا مر جائے گا یہ علاقہ بنجے ہو جائے گا اسی وقت اس پل کے ساتھ اس بات کا آدیش بھی کیا کہ یہاں پر ایک بہت شاندہ سا بہراج بنے گا تاکہ کسانوں کے نئی زندگی ہوں گیا ہمارے سامنے اندو مسلمان سے کسائی کے سوال کبھی نہیں رہے میں سمانہ ہوا اس واقعے کو بھول گیا تھا جا جزرخہ صاحب نے کہا شگر فیکٹری کے معاملے کو لے کر لیتا جی وسیر عالی تھے میں ان کے بائیں ان کے دائیں نے ہاتھ بیٹھا تھا اور میں یہ کہہ گا اٹھا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور شگر فیکٹری کے ہاتھیں میں اپنے پر تیل چھڑک کر آگ لگا لوں گا یہ وجہ ہوئی کہ فوراں کیبلیٹ پیٹی ختم کی گئی اور دور کر آئے میرے پاس کیوں آخری طرح لمبا ساتھ رہا ہمارا اسی لیے کہ ہم ایک دوسرے کے غم و دکھ منصوبوں اور گل کے خواب کے ساتھ ہی دے موسیقی